السلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں سیونٹی ایٹ بولم کا اورویو دیا جائے گا لہذا ویڈیو کو آخر تک دیکھے گا اور ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں ناظرین سیونٹی ایٹ بولم کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے عثمان نے اپنی تلوار عالمشاہ کی گردن پر رکھی ہوتی ہے عثمان عالمشاہ کو کہتا ہے کہ تم نے تمام ترکوں کو دکھا دیا ہے اور صرف اتنا ہی نہیں تم نے میرے سلطان کو میرے محالف کر دیا ہے تاں کہ یہ سمجھے کہ عثمان باغی ہو گیا ہے وزیر عالمشاہ یہ سن کر کہتا ہے کہ تم میرے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہو عثمان میں نے تمہیں کئی دفعہ سمجھانے کی کوشش کی لیکن تم نے میری بات نہیں مانی اور جبکہ تم اور تمہارا قبیلہ میرے راستے میں آ رہا تھا وہ ظاہری سی بات ہے کہ تمہیں اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چانس نہیں میں یہی چاہتا تھا کہ تم اور تمہارے ساتھی یہاں آئے اور چال میں فس جائیں یہ سنتے ہی عثمان پرشان ہو کر پوچھتا ہے کہ میں تمہاری بات نہیں سمجھا کیا مطلب میرے ساتھی وزیر عالمشاہ یہ سن کر کہتے ہیں کہ تم اور تمہارے ساتھی ایک ایک سانس موت کے قریب ہوتے جا رہی ہو جلد ہی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ایک سلجوگ وزیر کی گردن پر تلوہ رکھنے کا انجام کیا ہوتا ہے اور پھر اسی دوران کو نور اپنے سپائیوں کے ساتھ کمرے کا دروازہ توڑ کے داحل ہوتا ہے پھر وہ جیسے ہی عثمان کو پکڑنے کو آگے بڑھتا ہے تو عثمان بے کو نور کو کہتا ہے کہ پیچھے ہو اگر تم نے ایک قدم آگے کو لیا تمہیں عالمشاہ کا سر کٹ دوں گا اور تمہارے قدموں میں پھینک دوں گا کو نور یہ سنکا کہتا ہے کہ تم ایسی غلطی نہیں کرنا پھر اس کے بعد عالمشاہ کے سپائی عثمان بے کے سپائیوں کو پکڑ کر لاتا ہے اسی وجہ سے عثمان بے اپنی تلوار نیچے کر دیتا ہے اور عثمان بے کو قید کر دیتے ہیں اور اس کے سپائیوں کو بھی قید کیا جاتا ہے اور عثمان بے کو کورے بھی مارے جاتے ہیں اور دوسری طرف نکولا کوسم پر تشدد کرتا ہے دوسری طرف عالمشاہ کے سپائی عثمان کو پکڑ کر عالمشاہ کے پاس لے کر آتے ہیں اسمان بے عالمشاہ کو کہتا ہے کہ اگر ہم مر کے تو شہید ہوں گے اگر زندہ رہے تو تم اپنی قبر خود دو پھر عالمشاہ کے سپائی اسمان کو پکڑ کے باہر لے جاتے ہیں وہ دوسری طرف بتایا جاتا ہے کہ راگتوس عالمشاہ اور نکولو کے سپائیوں سے باگ کر اپنے قلعے کی غار سے باہر نکل جاتا ہے اسمان کے قبیلی کے دو شخص اس غار کے باہر کھڑے ہوتے ہیں راگتوس سے وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اسمان بے کدھر ہیں راگتوس ان کو بتاتا ہے کہ اسمان بے اور اس کے سپائی قید ہو گئے ہیں دوسری طرف عالمشاہ اعلان کرواتا ہے کہ اسمان بے کو پھانسی ہوگی اور یہ حبر سنتے ہی بازتینی لوگ خوش ہوتے ہیں دوسری طرف نکولو کوسم کے قلعے میں جاتا ہے اور ماری کو کہتا ہے کہ میں تمہارے بھائی کے ساتھ کچھ نہیں کروں گا اس کو شنشاہ خود سزا دیں گے نکولو اپنے سپائیوں کو کہتا ہے اگر ترگت نظر آئے تو اس کو مار دو اور سپائی کو کہتا ہے کہ ماری اور اس کی حادمہ کو ایک کمرے میں لے کر جاؤ ان سے میرا حساب ابھی باقی ہے دوسری طرف وزیر علمشاہ کے حکم پر اسمان کے سپائیوں کو بان دیا جاتا ہے اور اسمان بھی آہستہ آہستہ پھانسی کے پھندے کے پاس جاتا ہے اسی دورہ نکولو بھی وہاں آ جاتا ہے نکولو علمشاہ کو کہتا ہے کہ اس دن کا بہت زیادہ انتظار تھا اسمان بے کو جب پھانسی دی جاتی ہے تو اس وقت سلطان مسعود کا ایک سپائی تیر مار کر اسمان بے کی پھانسی کی رسی کو کار دیتا ہے سلطان مسعود کا سپائی علمشاہ کو کہتا ہے کہ سلطان نے مجھ کو کہا ہے کہ اسمان کو سزا صرف و صرف میں سلطان مسعود ہی دے سکتا ہوں یہ سنتے ہی کو نور علب مسکرانے لگتا ہے اور پھر اسمان کی سانس میں سانس آتی ہے اسمان بے اس سپائی کا شکریہ ادا کرتا ہے آپ نے بروقت آ کر میری جان بچا لی وہ سپائی یہ سن کر کہتا ہے کہ مجھے آپ کی جان کی کوئی پرواہ نہیں یہ صرف ہمارے سلطان کا حکم ہے اگر کوئی بھی ہمارے سلطان کی حکم کی حلاف ورزی کرے گا تو اسے میرا سامنا کرنا پڑے گا اس کے بعد وہ منزل بتایا جاتا ہے جس میں کنور علب اس سپہ سلار سے بات کرتا ہے جو یہاں وزیر کام کر رہا ہے وہ سلطان کی حکم کی حلاف ورزی کرتا ہے یعنی ابھی تک اسمان بے کا جرم ثابت نہیں ہوا اور نہ ہی سلطان مسعود نے اسمان بے کی سزا کا حکم دیا ہے وزیر عالم شاہ صرف اور صرف اپنی اناکھی وجہ سے اسمان بے کو پھانسی دے گا اور لہٰذا تم فوری طور پر سلطان کے پاس جاؤ وہ ساری بات ان کو بتاؤ اس کے بعد نیا منزل سامنے آتا ہے کہ اسمان بے اور اس کی سپائی مسکرا کر گوڑوں پر بٹھتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ماری کو نیکولا کیدی بنا کر ایناغول کے لیے کی طرف لے کر جاتا ہے تو اسی دوران ترگت اعلب ماری کی جان بچانے کے لیے میدان میں کود پڑتے ہیں اور ماری اور اس کی حدمہ کو بچا لیتے ہیں اس کے بعد مالم ہاتون اسمان بے کو بچانے کے لیے سلجوک سپائیوں کے سامنے آ جاتی ہے اسمان بے ان کو کہتا ہے کہ یہ ہمارے مسلمان بائی ہیں میں نہیں چاہتا کہ ہمارا ہون خرابہ ہو لہٰذا تم واپس چلی جاؤ دوسری طرف نیکولا سمیول کے پاس پہنچتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ سمیول جنگل میں کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ زخمی ہے تو وہ سمیول سے پوچھتا ہے کہ ماری کہاں ہے میں نے ماری کو تمہارے حوالے کیا تھا کہ میں اس کو اینگول کلے میں قتل کر دوں تو تب میں اپنی بستی کا بدلہ لے سکوں گا وہ سپائی نیکولا کو بتاتا ہے کہ میں ماری کو اور اینگول کلے کی طرف لے کے جا رہا تھا تو تب ترگت نے ہم پر حملہ کر دیا ماری کو بچا کر لے گیا میں ماری کو کلے لے کے جانے میں نکام رہا اور میرے بہت سے سپائی مارے جا چکے ہیں پھر نیکولا اپنے سپائیوں سے کہتا ہے کہ اب ترگت کو سمیت کو بچانے کے لیے گیا ہوگا ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے اسمان اور اس کے سپائیوں کے ساتھ ساتھ سلجو کی سپہ سلار ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں اور رات کے لیے وہ پناہ ایک گھار میں رکھتے ہیں سلجو کی سپہ سلار اسمان کو کہتا ہے کہ مجھے آپ کو گرفتار کرنے کا کوئی شوق نہیں سلجو کی سلطان جو کے ایک روشنی ہے جو کہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو چکی ہے یعنی اب سلجو کو میں وہ پہلے علی بات نہیں یہاں تک آپ کی بات ہے آپ کی شورت دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے میں سلطان کے انصاف پر بروسہ رکھتا ہوں اور میں اسی وجہ سے وزیر عالم شاہ کے ہاتھ سے بچا کر سلطان کے سامنے لے کر جا رہا ہوں اور اس کے بعد دہاتو کے پاس یہ خبر آ پہنچتی ہے کہ سلجو کی سپائی جو کے اسمان کو غار میں رکھے ہوئے ہیں دوسری طرف ترگت بے کوسم مالے کافلے کو روک دیتے ہیں ترگت بے کوسم کو کہتا ہے کہ اب تک تم نے اپنی بین کا بدلہ نہیں لیا تو کوسم جذباتی ہو جاتا ہے کوسم کہتا ہے کہ مجھے یقین تھا کہ تم مجھے بچانے آوگے یہ سنتے ہی بازتینی سپائی اپنی تلوار پھینک دیتے ہیں اس وقت نکولا بھی پہنچ جاتا ہے ترگت نکولا کو کہتا ہے کہ اگر تم آگے ہو تو کھانا کھا کر جاؤ دوسری طرف اسمان جو کہ سلجو کی سپائیوں کے ساتھ کونیے کے سفر پر ہوتے ہیں تو دہاتو کے سپائی ان پر حملہ کرتے ہیں اور پھر سے اسمان بے اور دہاتو کا آمنہ سامنا ہو جاتا ہے پھر دہاتو اپنے سپائیوں کو کہتا ہے کہ جو توفہ میں نے اسمان کے لیے بچا کر رکھا ہے وہ توفہ اسمان کے سامنے لے کر آؤ یہ سنتے ہی منگول سپائی گوگتو کو اسمان کے سامنے لے کر آ جاتے ہیں گوگتو جس کے ہاتھ باندے ہوئے ہیں اور دہاتو اس کی کمبر میں تلوار مار دیتا ہے گوگتو کلمہ شہادت پڑھ کر شہید ہو جاتا ہے ہاں تو دوستوں آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی امید کرتا ہوں کہ اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بولیے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ